بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول ففٹی سکس ڈسکس کریں گے موڈیول ففٹی سکس ہے ترمینیشن ہینڈلر ترمینیشن ہینڈلر یہ بھی ایک طرح کے ایکسپشن ہینڈلر ہی ہیں تھوڑا سا ان کے بیچ میں ایک ڈیفرنس ہے کئی لحاظ سے یہ بالکل ایکسپشن ہینڈر کے طور پر ہی کام کرتے ہیں ان میں صرف یہ ڈیفرنس ہے کہ جو ترمینیشن ہینڈلر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایکسپشن ہینڈر ہوتا ہے وہ صرف تب ایکسپشن نیا کرونا ہے ان کیس کوئی ایب نارمل آپریشن پر فارم ہوتا ہے کسی قسم کی ایکسپشن ہوتی ہے تب ہی ایکسپٹ والا کنسٹرکٹ ایکسپشن ہوتا ہے لیکن ترمینیشن ہینڈلر ایب نارمل کوئی آپریشن ہونے کی وجہ سے بھی ایکسپشن کر سکتا ہے اور اگران کنٹرول فلو سے بھی ایکسپشن کرے گا آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے پاسیبل ہے، اس کا کیا فلو بنیتا ہے، تو اس کے اندر ایکسپٹ کا کلاوز نہیں یوز ہوتا ہے، اس کے اندر جو کلاوز یوز ہوتا ہے وہ فائنلی کلاوز ہے اور ایکسپٹ کے کلاوز کو ایک فلٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، فائنلی کلاوز کو فلٹر کی ضرورت نہیں ہے تو تیرمینیشن جو ہینڈلر ہے وہ دو طریقوں سے یعنی کہ ایک طرح سے آپ دیکھیں استعمال ہو رہا ہے آپ جب اپنا ایک پرگرام لکھتے ہیں، اس کے اندر کچھ ریسورسز ایلوکیٹ کرتے ہیں، کچھ میموری ایلوکیٹ کی ہے، کوئی اور مختلف قسم کے ہینڈلز آپ نے ایلوکیٹ کی ہیں تو انڈا انڈ آپ نے اپنے پرگرام کے اندر بھی کوئی ایسا لوجک بنایا ہوتا ہے جو کہ سارا گاربیج کلیکشن کرے، ان سارے ہینڈلز جو آپ نے ایلوکیٹ کی ہیں ان کو ڈی ایلوکیٹ کرے، ان کو کلاوز کرے تو وہ سارا جو لوجک ہے وہ آپ ترمینیشن ہینڈلر کے اندر رکھ سکتے ہیں اور ان کیس ایکسپشن اکر ہوتی ہے تو ایکسپشن اکر ہونے کے کیس میں بھی وہی کورڈ ایلوکیٹ ہوگی جو جو آپ نے ایلوکیٹ کی ہیں وہ ڈی ایلوکیٹ ہو جائیں گے اور ان کیس نارمل جو ہے وہ ترمینیشن ہوتی ہے اس کیس میں بھی وہی کورڈ ایلوکیٹ ہوگی ان ترمینیشن ہینڈلر اور جو آپ نے ایلوکیٹ کی ہیں وہ ڈی ایلوکیٹ ہو جائیں گے تو یہ پرگرام کے اوپر ہے کہ کس طرح سے وہ کلیور طریقے سے اپنے ترمینیشن ہینڈلر لکھتا ہے تو ترمینیشن ہینڈلر لکھ کے وہ دونوں کام اپنے کر سکتا ہے گاربیج کلیکشن نارمل کیسز کے اندر بھی اور اب نارمل کیسز کے اندر بھی گاربیج کلیکشن کر سکتا ہے یہاں پہ آپ اس کا سنٹیکس دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پہلے ٹرائے کا کلاؤز ہے ٹرائے کے کلاؤز کے اندر آپ اپنی کورڈ لکھیں گے اس کورڈ کے اندر اگر کوئی ایکسپشن اکر ہوتی ہے تو فائنلی کلاؤز جو ہے اس کی ایکسپشن ہو جائے گی اگر ایکسپشن نہیں بھی ایکر ہوتی تو جب یہ ٹرائے کلاؤز کے اندر جو کورڈ ہے اس کی ایکسپشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے بیچ میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں آتا ایکسپشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے ایون دن اس کے بعد یہ فائنلی کلاؤز کے اندر جو آپ نے کورڈ لکھی ہے وہ ایکسپشن ہوگی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا تھوڑا سا دیفرنس ہے ایکسپشن ہینڈلر اور اس دیفرنس کو ہم مزید الیبوریٹ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ جب بھی آپ جو یہ جو آپ کا فائنلی کا جو بلوگ ہے یہ تب ایکسی کیوٹ ہوتا ہے جب بھی آپ ٹرائے کے بلوگ کو لیو کرتے ہیں ٹرائے کے بلوگ کو لیو کرنے کے کئی مختلف قسم کے سرکمچانسے ہیں ایک سب سے پہلا سرکمچانس تو یہ ہے کہ سب کچھ نارملی چلا کسی قسم کا ایرر نہیں آیا پورے ٹرائے کے بلوگ کی ایگزیکیوشن ہوگی جب ٹرائے کے بلوگ کی ایگزیکیوشن ختم ہوئی تو ساتھ ہی فائنلی کے بلوگ کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ ٹرائے کے بلوگ کے اندر کسی قسم کا ایرر آ جائے یا اور کسی قسم کا سٹیٹمنٹ انکاؤنٹر ہو جائے تو اس کے ریزلڈ میں بھی آپ کا ٹرمینیشن بلوگ جو ہے وہ ایگزیکیوشن ہو سکتا ہے وہ کیا کیا پوسیبلیٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ریٹرن کو یوز کرتے ہیں ٹرائے کے بلوگ کے اندر ریٹرن کو یوز کرتے ہیں ٹرائے کے بلوگ کی ایگزیکیوشن کمپلیٹ ہوتی ہے اور کمپلیٹ ہو سے ساتھ ہی ٹرمینیشن بلوگ ایگزیکیوشن ہونا شروع جائے گا بریک کو یوز کرتے ہیں گوٹو کو یوز کرتے ہیں continue کو use کرتے ہیں long jump کو use کرتے ہیں leave کو use کرتے ہیں اور in the end of course اگر یہ سارا کچھ نہیں بھی ہوتا اور exception occur ہو جاتی ہے exception کسی untoward circumstances کی وجہ سے unknown circumstances کی وجہ سے occur ہوتی ہے اور exception occur ہونے کے case میں بھی آپ کا finally کا block جو ہے وہ execute ہوگا اب اگر آپ finally کے block کے اندر آپ کی execution آگئی ہے تو finally کے block کے اندر آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ execution کس وجہ سے آئی ہے وہ abnormal execution کے وجہ سے آئی ہے abnormal termination کے وجہ سے آئی ہے یا normal termination کے وجہ سے آئی ہے تو windows اس چیز میں آپ کو help کرنے کے لیے ایک api provide کرتا ہے آپ اس api کو call کر کے finally کے block کے اندر یہ check کر سکتے ہیں کہ جو termination ہوئی ہے وہ normal ہوئی ہے یا abnormal ہوئی ہے اور پھر وہاں پہ آپ اپنا logic device کر سکتے ہیں finally کے block کے اندر کہ abnormal اگر termination ہوئی ہے پھر آپ نے کیا operations perform کرنے ہیں اور اگر normal termination ہوئی ہے تو تب آپ نے کیا operations perform کرنے ہیں یہ جو api اب use کریں گے یہ کلا رہی ہے abnormal termination اس کو کوئی value نہیں پاس ہوتی اور یہ ایک boolean value return کرتا ہے boolean value کیا ہو سکتی ہے یا تو true ہو سکتی ہے یا false ہو سکتی ہے جب آپ اس function کو call کریں گے یا تو true return ہوگا یا false return ہوگا in case true return ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ abnormal termination ہوئی ہے in case false return ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ normal termination ہوئی ہے جب termination handler کو use کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے accept اور finally کا جو clause ہے ان دونوں کو آپس میں ملا کے use کریں اس طرح سے use کریں کہ اگر exception آئے تو وہ accept کی clause کے اندر چلا جائے اور جب program سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو وہ finally کے clause کے اندر تاکہ garbage collection کی جا سکے finally کے clause کے اندر چلا جائے تو اس کے لیے مختلف قسم کی چیزیں device کی جا سکتی ہیں ایک تو اس کا یہ solution ہے کہ ہم کچھ اس طرح کی code لکھیں یا آپ کے سامنے code ہے اس کے اندر آپ نے ایک try کا block بنایا ایک accept کا block بنایا اور ایک finally کا block بنایا لیکن یہ code work نہیں کرے گی ایک try کے block کے ساتھ ایک accept کا block ہو سکتا ہے یا پھر ایک finally کا block ہو سکتا ہے try کے بعد یا تو وہ accept میں جائے گا یا finally میں جائے گا ایک ہی block ہونا چاہیے دو blocks اس طریقے سے نہیں use کیا جا سکتے ہیں لیکن ہاں ہم مختلف جو try کے constructs ہیں ان کی cascading کر سکتے ہیں تو finally اور accept کو ہم آپس میں combine کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا cascading کرنی پڑے گا اگر آپ نے مختلف levels کے اوپر try کو use کیا تو ایک level کے اوپر ہو سکتا ہے آپ accept use کر لیں اور ایک level کے اوپر آپ ہو سکتا ہے کہ finally کو use کر لیں جس طرح سے اس example میں دیکھتے ہیں اس example کے اندر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ شروع میں آپ کے پاس ایک try کا clause ہے اس کے اندر پھر ایک while loop ہے while loop کے اندر again try کا clause ہے اور یہ والا جو inner try کا clause ہے اس کے اندر آپ نے ایک file open کی ہے create file سے اور اگر یہ file create نہیں ہوتی تو اس try کے clause کے اندر exception آ سکتی ہے پھر اسی طرح سے آگے پھر if ہے اس if کے اندر آگے ایک اور مزید deep inside ایک اور try کا یہاں پہ آپ کو clause مل رہا ہے اس try کے clause کے اندر آپ نے فرض کریں کہ floating point operations پر فارم کرنے تو آپ کو floating point exceptions یہاں پہ اکر ہو سکتی ہیں اور پھر ایک جب اس try کے clause سے بہار آتے ہیں تو آپ کو accept کا clause ہوتا ہے یہ inner most accept کا clause ہے یہ inner most try کے ساتھ match کر رہا ہے اگر یہ floating point exceptions یہاں پہ آ رہی ہیں اگر وہاں پہ کوئی floating point exception آتی ہے تو اس کو آپ catch کہاں کریں گے accept کے اندر catch کریں گے اس inner most accept کے اندر catch کریں گے اس سے باہر آتے ہیں تو ہمیں یہ finally کا یہاں ایک clause نظر آتا ہے یہ جو inner most try تھا اس سے جو تھوڑا سے outer try ہے دوسرے level کے اوپر جو try ہے اس کے ساتھ match کر رہا ہے جہاں ہم نے file create کی تھی file کو create کرنے سے relevant اگر کوئی exception آتی ہے تو وہ اس part کے اندر آئے گی یا پھر جب file create ہو گئی اور آپ نے اس کو use بھی کر لیا تو آپ اس finally کے part کے اندر اس file کو destroy کریں گے file کے handles وغیرہ کو close کریں گے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں delete file ہو رہا ہے close handle ہو رہا ہے اس طرح کی چیزیں اور جو outer most try ہے اس کا accept بھی outer most ہے اس try کے اندر اگر کسی قسم کی exception ہوتی ہے تو اس کو آپ outer most accept کے اندر handle کریں گے سکتے ہیں تو آپ